بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم جس شاعر کے بارے میں بات کریں گے وہ میری گائے میں جو کیونکہ سب سے بڑے شاعر ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ غزل کی فارم میں پورتو فارسی روایت کے دو تین سب سے بڑے شاعروں میں سے اور اس بات پہ میں دلیلیں لانے کی اور دکھانے کی کوشش بھی کروں گا کہ فارسی میں بھی کوئی غزل کو نیر سے بڑا نہیں ہے ان کے سب سے بڑے تو شاید نیر کے پرابر ہیں نیر سے بڑے لیے تو گویا پورتو کی شیری روایت جو نفسیاتی طور پہ بھی اور فنی لحاظ سے بھی فارسی روایت کا ایک تفیلی سیارہ ہے اس میں ایک ایسے آدمی کا پیدا ہو جانا کہ جو دونوں روایتوں کی سب سے مرکزی سندھ میں سب سے زیادہ بڑائی کی جو سطح ہے وہاں کھڑا ہو تو ایک دو شائروں کے ساتھ یہ بڑی بات ہے تو میرے خیال میں اس کو کیو کا مناسب آغاز غالب کے حوالے سے ہوتا ہے غالب غالب کی ایک حیثیت بہت مسجم ہے ہماری روایت میں کہ وہ کسی بھی شائر کی بڑائی ناپنی کا پیمانہ ہے غالب کے بنائے ہوئے یا قبول کیے ہوئے شیری میارات پر جو شائر پورا اتر جائے وہ حقیقتاً بڑا شائر ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ غالب نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں شائری کے سب سے بڑے تھیورس تھے بلکہ وہ عجبی اور شائرانہ زبان کے پانی بھی تھے تو نیر کے پانے میں غالب کے اشار مشہور ہیں کچھ دو تین چھے انہوں نے جو کہے کہ غالب اپنا یہ عقیتہ ہے فقور ناسخ آپ کے بہرہ ہے جو متقب میر نہیں یا دیکھتے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اپنے زمانے میں کوئی نیر نہیں تھا تو غالب کی رہنمائی میں ان سے مدد لے کر ہم نیر کو دیکھنے کے عمل کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ ہر روایت اپنا ایک پرنسپل تھیورس بھول ادا کرتی تو جیسے انگریزی میں کولریج ہے ہمارے یہاں غالب ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ بڑی شائری کر کے دکھا دے بلکہ بڑی شائری کی لازمی تہچان بھی متعین کرتے تو غالب اون لوگوں میں سے ہیں غالب نے اپنے ایک شاگفت کو ایک خط میں لکھا تھا کہ شائری معنی آف دینی کا کام ہے کافیہ بندی کا نہیں ان شائری محض رائم نہیں ہے بلکہ معنی جنریٹ کرنے کا ایک عمل ہے اور اس میار کو سامنے رکھتے ہوگے کہ غالب نے خود اپنے بعض اشعار کا تجزیہ کیا ہے اور اس پر تفسرہ کیا ہے وہ بھی ایک کمال کی چیز ہے لیکن وہ جس کو موقع میں نے وہ دیکھ لیں تو ہم اگر غالب کے تیل کردار اس میار پر میر کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ شائری معنی آف دینی کا نام ہے اور بڑا شائر یقیناً وہی ہوگا جو معنی کی جنریٹشن میں دوسرے شائروں سے آگے ہوگا اس اعتبار سے میر کا کلیات کھولتے ہی آپ ایک ایسے تجربے کا سامنا کریں گے کہ ایک گویا آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ غالب کی تیوری نہ صرف یہ کہ حملن فلپل ہو گئی ہے بلکہ اس تیوری میں معنی کی اتنی بلندی کی گنجائش نہیں تھی جو میر نے شیر میں پیدا کر کے دکھا دی تو ہمیں یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ میر معنی آفرینی کا عمل کیسے کریں اس کے لیے اس کے لیے تھوڑا سا بہتر ہوگا کہ ہم خود تصور معنی کو سمجھ لیں کہ شائری کے سیمنٹکس کیا ہوتی ہیں جب غالب کہتے ہیں کہ شائری معنی آفرینی کا عمل ہے تو یہاں معنی فلوسفیکل یا لوگکل یا کسی اور ڈسپلن آف نارڈج کے تصور معنی سے مطابق نہیں رکھتے یہاں معنی کا مطلب پوری ہوگا کہ شائری کا میننگ اسٹریکچر اور میننگ جینریشن کا عمل کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے بہتر اسطلاح ہے معنی کی جمالیاتی صاحب معنی کہتے ہیں شعور کے اس مستقل کانٹنٹ کو جو وہ ان نیشن کی طرز پر لے کے پیدا ہوتا ہے یا پھر چیزوں سے ڈرائید کرتا ہے یعنی معنی یہ واضح نہ کہ معنی شعور کے بیسک کانٹنٹ کو کہتے ہیں تو شعور کا یہ کانٹنٹ جب اس کی جمالیاتی تحویل میں چلا جائے تو جمالیاتی تحویل میں جانے کے بعد جو معنیوی صورتیں اور معنی کی جینریشن کا عمل شروع ہوتا ہے اسے شائری میں معنی آفرینی کہتے ہیں یعنی چیزوں کا ایک جمالیاتی پرسپیکٹیو بنا لینا یہ معنی آفرینی ہے اور مطلب اپنے اتمنان کے لیے اس بات کو میں تھوڑا ساؤڑ کوئی ہوں کہ چیزوں شعور کیا ہے چیزوں کا پرنسپل پرسپیکٹیو چیزوں کو دیکھنے کی کھڑکی ہے تو یہ پرسپیکٹیو عقلی بھی ہوتی ہے عقلی بھی ہوتا ہے اخلاقی بھی ہوتا ہے مذہبی بھی ہوتا ہے اور جمالیاتی بھی ہوتا ہے تو اگر چیزوں کا جمالیاتی تناظر بنانے میں شاعر کامیاب ہو جائے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ معنی آفرینی میں کامیاب ہے تو معنی آفرینی کا جمالیاتی عمل میر پہ یہاں کیا ہے اگر اس کو تھوڑا سا ہم تجھ کر لیں تو میر کی عظمت کو چھو کے دیکھ رہیں گے میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں میر کیا سے بہت مشہور چیز ہے اور غالباً دلوان امیر کو تفصیل سے نہ پڑا ہو ان کو بھی یاد ہوگا کہ لے سانس کی آہستہ یہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار دہیشی شکریہ اس شیئر میں جو معنی کندے ہو رہے ہیں وہ معنی پہلے ہی قدم پر ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شعور کی جمالیاتی عوت سے پیدا ہوئے ہیں اور شعور کی دیگر تمام فیکلٹیز کے لیے فلپلنگ ہیں مطلب یہ ایک جمالیاتی دعویٰ ہے کہ آپ آفاق کار بہے شیشہ کری ہیں یہ ایک جمالیاتی کوشن ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام تو کائنات کے اس جمالیاتی پرسپیکٹیف کو آپ عقل کی تحویر میں دے دیں تو اس کے لیے بھی فلپلنگ ہوگا آپ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے لیے بھی مجیوے تسکین ہوگا اگر آپ اخلاقی پیراڈائم میں لے جا کے اس شیر کے معنی کو پرکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ شیر آپ کو اخلاقی طور پر بھی تعمیر کرتا ہے مکمل کرتا ہے تو ایسی معنی کی جنریشن جو جمالیاتی قوت اور جمالیاتی پرسپیکٹیف سے پیدا ہو لیکن مجموعی شعور کے لیے تسکین کا باعث ہو مجموعی شعور کے لیے اس احساس کو پیدا کرنے کا سبب ہو کہ ہم اپنی اپنی منزل تک پہنچ گئے یہ معنی آفرینی کی انتہا ہے تو یا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یا اس بات کو یہاں چھوڑ کے کتی اور طرف چاہیں ٹھیک ہے نہیں بس تو جیسے کہ ہائیڈگر نے کہا کہ شاید اپنی جمالیاتی امم کو عقل وغیرہ کے تارگٹس بنا دیتا ہے یہ ہولڈرلین پہ ہائیڈگر کا مضمون ہے وہ دنوں دیکھئے گا وہ شاعری کی تھیوری پر یہ بہت بڑا کامنام آئے ہیں اور ہائیڈگر کوئی شاعر نہیں تھا 20 ستی کا سب سے بڑا فلسفی تھا تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ معنی کو جمالیاتی پرسپیکٹیف سے پیدا کرنے کے بعد شعور کی دیگر فیکلٹیز کے لیے اسے گولا ایک مرکز بنا دینے کا عمل اگر کسی شاعر میں سب سے زیادہ انتہا کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے تو وہ میر ہیں ہماری روایت میں اور کس طرح کی بہت سارے کتنے چاہے جس سمت اسے تمثال صفت اس میں درہ چاہے جس سمت اسے تمثال صفت اس میں درہ آدم آئینے کے معنند درے باز ہے دیکھ کہ تُو عقص بننا سیکھ لے عقص بننا سیکھنے کے بعد یہ دنیا جو آئینے کی طرح پیدا ہوئی ہے اس میں کسی بھی سمت سے داخل ہو جائے یعنی اس اسکیم آف اگزسٹنس کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ تُو عقص بننا کوالیفائی کر لے اب یہ ایک جمالیاتی دعوی ہے ایک جمالیاتی تصور ہے اور معنی کی ایک بہترین جمالیاتی دروبست سے یہ شیر کہا گیا ہے لیکن اس شیر سے جو کچھ میرا شعور حاصل کرتا ہے اس حاصل کو میں ذہن کی تمام قسموں کے لیے موجیبے تسکین بنا سکتا ہوں اس شیر کو اگر ریشنیل فراہم کرنا ہو تو ہائیس ریشنیل خود کا خود پروائیڈ ہو جائے گا اس شیر کو اگر موریلٹی دینی ہو تو ہائیس سکیل آف موریلٹی اس شیر میں گندھا ہوا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ مغنی صرف یہ کہ معنی بنانا معنی کو اس کے اوریجن میں جمالیاتی رکھنا اور اس کے پھیلاؤں میں شعور کے پورے رقبے پر چھایا ہوا کر دینا یہ معنی آفینی کا کمال ہے اور انسانی شعور کی سب سے بڑی ورکنگ یہی ہوتی ہے کہ اس کا ہر تصور یا اطراف اس شعور کی تمام قسموں کے مطالبات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو شعور کی اس سطح پر جمالیاتی پرسپیکٹیف کو اس کی پوری قوت اور چمک دمک کے ساتھ لے جانے والا کام یہ میر سے بڑھ کر کسی سے نہیں کیا تو ایک تو یہ دوسرا عمل ہے کہ میر کے یہاں خود میننگ ہے کیا جیسے غالب کے یہاں معنی تخیل سے پیدا ہوگی ہیں معنی ہمیشہ تین چیزوں سے پیدا ہوگی ہیں یعنی شعور کو اس کا ڈیٹا کانٹنٹ جو ہے نا وہ تین ذرائع سے پراہم ہوتا ہے ایک احساسات سے ایک تصیل سے اور تیسرا تاقل سے یعنی معنی یا تو اقل پیدا کرتی ہے یا خیال سے پیدا ہوتے ہیں یا جذبہ و احساس سے نکلتے ہیں تو اس میں تصیل سے پیدا ہونے والے معنی محدود ہوتے ہیں کیونکہ وہ اقل کی منطق سے میچ نہیں کرتے تصیل کا مطلب یہ ہے کہ میں چیزوں کو دیکھنے کے انداز کو بدل کر ان کی صورتیں تبدیل کر دوں گا میں چیزوں کی سکیم آف فارمز کو بدل کر بہتر بنا دوں گا یعنی تصیل نام ہے اس اسلوب دید کا جو چیزوں کی صورت بدلنے پر اسرار کریں میرے دیکھنے کی اس خواہش کا جو منظر کو بدل جانے پر مجبور کر دیں تو جو چیز اوبجیکٹیوٹی کو متاسف کریں وہ چیز اقل کے لیے لائک کے تسلیم نہیں کرتی جو چیز اوبجیکٹ کو اس کی بنیادوں میں بدلنے کا عمل کریں وہ چیز ریزن کے لیے لائک کے تسلیم نہیں ہوتی مطلب یادل کی فطرت ہے کہ یہ اس کے تمام تصورات ویل اوبجیکٹیفائیڈ ہوتی ہیں تو تخیل کے معنی میں چاہے جتنا گرینجر ہو چاہے جتنا حسن ہو چاہے جتنا پھیلاو ہو لیکن وہ محدود ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ اقل ان کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا کر سکتی وہ اسی طرح اقل سے پیدا ہونے والے جو معنی ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے ہو سکتے ہیں اس میں بہت بڑی بڑی کہلائیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ شعور کی دوسری فیکلٹیز کے لیے باعث اکمیدان نہیں ہو سکتے کیونکہ اگل چیزوں میں کاؤزیشن کے عمل کو جو ہے وہ بہت سادہ اور بے رنگ رکھتی ہے تو جو کاؤزیشن بے رنگ ہو اور اس میں کسی طرح کی سبجیکٹیوٹی داخل نہ ہو تو اس کو جو ہے مثال طور پر جمالیہ کی شعور تسلیم نہیں کرے گا اور کیونکہ اقل کا ہر تصور اقل سے باہر قائم ہونے پر اسرار کرتا ہے لہٰذا اس میں میری شخصیت کی شمولیت کا عمل امکان نہیں رہتا تو جن تصورات میں شخصیت کے شامل ہونے کا امکان نہ رہے وہ اخلاقی شعور کا موضوع نہیں بنتے ٹھیک ہے نا تو غرض یہ کہ ان دونوں فیکلٹیز یا قوتوں کے میننگ ڈینریٹرز میں ایک بنیادی کمی یہ ہے کہ یہ اپنے کھیف کے علاوہ دوسرے باق کو بانی نہیں دے سکتے تو ایک معنی جو جمالی احساس اور جذبے سے پیدا ہوتا ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کا میننگ سبسٹینس اگر مضبوطی کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو وہ تخیل کو بھی شاداب کر سکتا ہے اور عقل کو بھی سیراب کر سکتا ہے تو مثال کے طور پر ابھی میں دکھاؤں گا انشاءاللہ مطلب ہی کہ ہمیں درہ کاملات ہو رہی ہیں لیکن تھوڑا سے یہ قابل میں آجات میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا میر کے آن سے تو جو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ احساس اور کیفیات سے بننے والی کانشس فارس انہیں عقل بھی بہت عزت کے ساتھ اپنے اندر رکھتی ہے اور شہول کی دیگر فائٹلٹیز بھی بہت لفت کر انہیں ریسیب کرتی ہیں تو وہ میر کے آن جب ہم دیکھیں گے تو وہ جیسے ہمیں عملا ہوتے ہوئے نظر آئے گا تو کیونکہ جیسے مثال میں ایک عبیرز کرتا ہوں کہ عقل کا ایک ایریا ایسا ہوتا ہے جہاں وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر لینا چاہتی ہے حقیقت وغیرہ کی جستجو میں پڑے بغیر یعنی عقل کو کبھی کوئی تجربہ اپنی کامیابی کرنی ہے عقل کامیابی کی مسلسل کوشش اور ناکامی کے مسلسل اعتراف سے مل کر بنی ہے تو عقل کو جہاں جہاں فلپل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جہاں جہاں اسے کوئی بائنڈنگ تصور بنانے کے خط سے نجات حاصل کر کے آرام کرنے کی خواہش ہوتی ہے وہاں اس کا فطری مددگار جمالیاتی شعور ہے کیونکہ جمالیاتی شعور میں تصور کو بڑے سے بڑا کر دینے کی جو قوت ہوتی ہے وہ عقل کے وہ یا عقل عقل کے لمحے آرام کو اس کے لیے بامانی بنا دیتی ہے تو جیسے ہم نے یہ پڑا یا یہی چاہے تمثال چاہے جس سمت سے تمثال صفت اس میں ترہا یا آپ مثال دو جو چشم ہو تو آئینا خانہ ہے دہر یہ ذرہ دیکھئے کہ اس کو چشم ہو تو آئینا خانہ ہے دہر مو نظر آتا ہے دیواروں کے بیچھ اب یہ کیا چیز ہے یہ مطلب جمالیاتی شعور کا سب سے بڑا اساسہ جذبہِ دیت ہوتا ہے تو یہ جمالیاتی شعور کے جذبہِ دیت کو عقل کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے بہت سے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے مثال دو میں ایک مسئلہ ہرس کرتا ہوں کہ عقل ایکزسٹنس کے اس فرنسپل تک پہنچنا چاہتی ہے جو مجھ میں اور کائنات میں مشترک ہو یہ عقل کا سب سے بڑا منصوبہ ہے کہ عقل ہستی کے کسی ایسے اصول پر پہنچنا چاہتی ہے جو اصول مجھ میں اور چیزوں میں یقصہ طور پر کار فرماؤں تو اس بات کو اگر کانٹ کے لفظوں میں کہیں تو کانٹ کہتا ہے کہ عقل کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات کے واحد اوریجن کو دریافت کر لیں اب یہ شیر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم تمہارے پاس نظر ہے تمہارے پاس صورتوں کو کروس کر جانے والی نگاہ ہے تو تم اور یہ کائنات ہم موجود ہو یعنی یہ کائنات تمہیں دکھائے گی تم اس کائنات کا آئینہ بلو گے تو ہم موجودی کی اس سطح کو جو عقل کی عارضو ہے وہ جمالیاتی شعور کی قوت سے میر گویا عملاً پورا کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ نظر پیدا کر لو اور یہ نظر جو ہے تمہیں جمالیاتی عرج کے بغیر ملے گی نہیں کسی کو ہم پس گئے کہ مذہبی تصور یا اخلاقی تصور میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک صوفیانہ تھیم ہے یہ صوفیانہ تھیم یہ ہے کہ کائنات انسان حقیقت کا مظہر ہے کائنات انسان کا مظہر ہے تو اس پورے تھیم کا کوئی صوفی بیان کتنا مکمل نہیں ہو سکتا جتنا اس شاید نے اس صوفیانہ معنی کا قصد کیے بغیر تردہ کر کے دکھا دیا ہے کہ چشم ہو تو آئینہ آنا ہے دہر موں نظر آتا ہے دیواروں کے پیچھے کہ دیوار کے پیچھے جو کچھ تم دیکھنا چاہتے ہو وہ اس موں سے کم تر ہے دیوار اگر تمہیں اپنی دوسری طرف کا منظر دکھا دے تو وہ منظر کم بامانی ہے لیکن اگر یہی دیوار آئینہ بن کے خود تمہیں تم پر منکشف کر دے تو یہ گویا اس نے زیادہ بڑا منظر دکھا دیا آپ سمجھ رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے تو میر کے یہاں معنی کی بنابت معنی کو پیدا کرنے کے عمل کی سب اسے نادر بنیاد پائی جاتی ہے میر معنی اپن سے نہیں پیدا کرتے ہیں میر معنی تخیل سے نہیں پیدا کرتے ہیں غالب کی طرف میر معنی پیدا کرتے ہیں احساس سے اب کوئی مجھے ایک سکون سمجھ گیا کہ میں نے وہ بٹی دریاد کرنی ہے جس پہ ہم آکے پڑھیں تو غالب کے پتہ اگر میں میار پہ میر ایسے معنی آفرین شاعر ہیں جس کے یہاں معنی کو بنانے کا عمل خیال اور عقل کی بجائے احساس اور جذبے سے ہوتا ہے اور یہ معنی کی جنریشن کا سب اس سے مشکل طریقہ ہے کیونکہ احساسات اور جذبات سے آدمی ایک عارضی تجربے کا وقفہ گزار کے فارغ ہو جاتا ہے ان احساسات کو جو عام زندگی سے پراہم ہوتے ہیں انہیں عام زندگی کی سطح سے اٹھا کر شعور کی بہترین اور مستقل ترین تشنگی کو مٹانے کا دریعہ بنا دینا یہ موجزہ ہوتا ہے یعنی میرے وہ احساسات جو مجھے یہ زندگی گزارنے کے لیے درکار ہیں اور اسی زندگی کی سطح پر وہ چلتے اور بنتے اور بگڑتے اور مٹتے رہتے ہیں ان احساسات کو میں اپنے شعور کے بہترین اور عالی ترین مطالبات کی تسکین کا سبب بنا دوں گریہ نہیں تو یہ معنی پردہ کرنے کی آخری سطح ہے اور میر قرطو میں باہد آدمی ہیں جو احساس کو معنی بنانے کے عمل میں اس درجہ اس حد تک کامیاب ہیں اس کی میں بے شمال مثالیں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا تو بلکہ یہاں جیسے حرفِ گریز کے طور پر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ آدمی کی ہستی کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے مطلب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میر کو پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے تو میں اس کو جواب دوں گا کہ میرے میرے انسان ہونے کے عمل میں کمی رہ جائے گی اگر میں میر کو نہیں پڑھوں گا یا میر ایسوں کو نہیں پڑھوں گا اس کو میں دبولنا چاہ رہا ہوں یہاں پر اس سے یہ واضح ہو جائے گی یہ بات جو ابھی ذرہ زیادہ علمی انداز کی ہے میرے لیے انسان ہونے کی ضرورت ہے کہ میرے احساسات فلیشز نہ ہوں میرے احساسات میں مانویت ہو آدمی اس چیز کا نام ہے کہ وہ اپنے احساسات کو مانی لے دیتا ہے تو میر احساسات کو مانی بنانے کا کارخانہ ہے میر کو پڑھنا کویا اپنی آدمیت کی تکمیل کرنا ہے اپنے آپ کو ایک بائیو بین کی سطح سے بلند کرنا ہے یہ ہے میر کا کمائے دوسرا جیسے احساسات اور مانی کی بات میں واضح کرتا ہوں ان کے شعروں سے کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قری تھا کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قری تھا آنکھیں تو کہیں تھیں دلِ غم دیتا کہیں پریشانیت خاطر کا مطلب ہوتا ہے دل کا ایک جگہ پر نہ ہونا یعنی حواظ پاختہ ہونا خداس ہونا اور ایسا غمگین ہونا کہ اس غم سے فراغت نہ ملے گا یہ پریشانی خاطر گویا حواظ کے بگھراو کو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز تکانے سے محسوس نہیں ہوئے گی میرے ذہن میں کوئی ایک خیال ٹھیک سے آ نہیں رہا تھا اس کو کہتے ہیں پریشانی خاطر دل کا اکٹھا نہ ہونا اب یہ پریشانی خاطر کے لفظ ہی سے یہ ظاہر ہو گیا نا کہ یہ معاملہ احساسات کی دنیا میں ہو رہا ہے اس شیر کا جو لکیل آف میننگ ہے وہ احساسات ہیں پریشانی خاطر کا لفظ یہ آپ کو واضح کر رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ احساس وہ معنی کیسے بنا رہے ہیں پریشانی خاطر کو بہترین درجہ معنیویت پر اس طرح لے جا رہے ہیں کہ آنکھیں تو کہیں تھیں دلِ غم کی تک کہیں تھا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احساس تھا میرے اندر غم کا اور یہ پریشانی کا اس احساس نے مجھے دول پرسپیکٹیوز کا تجربہ کروا کیا کہ میرے اندر پرسپیکٹیوز کی یونٹی نہیں رہی میرا پول پرسپیکٹیوز جو ہے نا وہ ایک دولزم کا شکار ہو گیا کہ آنکھیں تو کہیں تھی مطلب چیزوں کی فارم الکس طرح پرسیب ہو رہی تھی اور دلِ غم دیدہ کہیں تھا چیزوں کا ایسسنس کسی اور کھڑکی سے نظر آ رہا تھا کہنے یہ حباس باختکی نے گویا میری کائناتِ شعور کو دولخت کر دیا اور اس کائناتِ شعور کا جو موضوع ہے اسے بھی دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آدمی ڈوائلٹی آف پرسپیکٹیوز یا ڈوال پرسپیکٹیوز کو ایکسپیرینس کروا دے معمول کے احساس کے ذریعے سے تو اس نے بڑے معنی نہیں پیدا کیا اور اس میں بڑے معنی کی تابیر نہیں آگی کہ بڑا معنی کون سا ہوتا ہے بڑا معنی وہ ہوتا ہے جس کی فارم کے لیے ایک نیا موڈ آف پرسپیکٹیوز چاہیے اور جس کے معنی کے لیے دوسرا موڈ آف پرسپیکٹیوز چاہیے تو آنکھ ایک موڈ آف پرسپیکٹیو ہے اور دلِ غمبیدہ دوسرا موڈ آف پرسپیکٹیو ہے تو کہنے لگے کہ یہ پریشانیت خاطر یعنی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ محبوب نے ملاقات کا بازہ کیا نہیں پہنچا نوکلی کی ترخواست دینے کے لیے وہ قبول نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے یہ پریشانی ہو گئی لیکن یہ آدمی کتنا بڑا ہے کہ یہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر دبنے والی چوٹ کو ذہن میں موجود بہترین ٹریجک سبسٹنس سے جوڑ دیتا ہے تو جو آدمی تجربے کی عارضیت کو شعور کے مستقل مرکز سے جڑا ہوا دکھاتے وہ گویا احساسات کو ماہانی بنانے کے عمل میں کام جا رہے ہیں اور اور بہت سے جیسے میں آز کرتا ہوں کہ میر نے یہ کام اتنی پیچیدگی اور برندی کے ساتھ کیا ہے کہ بعض دگر یہ ہوتا ہے کہ مانی کا کمال اور مانی کی عظمت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ذہن اپنی تمام قوتوں کو استعمال کر کے اس کا احاطہ نہ کرتا ہے یہ ٹھیک بہت مشکل تو نہیں ہو رہا ہے آج میں مجھے پتہ نہیں کہ مسلسل یہ احساس رہتا ہے کہ مشکل نہ ہونے پائے لیکن بارہ آسان کرنے کے در مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ بات ضروری ہے کہتے نہیں چاہیے شعور کے لیے سب سے بڑا مانی وہ ہوتا ہے جو اسے پیچارکی میں مقتلع کرتی ہے شعور کے لیے مانی پتہ حاصل کرنے کا تجربہ نہیں ہے شعور کے لیے سب سے بڑے مانی وہ ہوتے ہیں جو اسے شکست ایکسپیجنز کرواتے ہیں یعنی شعور اپنی تمام آتموں کو کھول کر بھی اس کے چہرے کا احاطہ نہ کر سکے یہ ہے سب اس سے بڑا مانی اور یہ ہے شعور کے لیے سب اس سے پرکشش چہرہ جو اسے پورا دکھائی نہیں دی رہا ہے تو اب میں آپ کو وہ مثالیں دیتا ہوں جہاں میر نے ایسے مانی جنریٹ کر کے دکھائے ہیں جن کے مقابل آ کر عقل تسیل وغیرہ کو ششدر ہونے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا تو میں بھی اثر ہوں اس میں سے ایک شعور تو میں پڑھ چکا ہوں کہ وہ لیے سانس بھی آرستہ کہ جائے غیرت ہے پاک دانے جہاں جائے غیرت بلکہ یہ ایک دروٹک انداز میں کرنا ہے کہ ایسے بڑے مانی جو شعور کو بے بس کرتے ہیں یہ سبجیکٹی ہونا ان کا آسان ہے کہ شعور کے اندر ہی اندر کوئی ایسا مانی بننے کا عمر ہو گیا جس نے شعور کو حیرت میں مختلف کر دیا لیکن ان مانوں کو میکرو کاؤزمک بنا دینا یہ بہت بڑی بات ہے آپ سمجھے نا مانی بطور سبجیکٹ کے شعور کو حیران کر سکتا ہے لیکن مانی بطور آبجیکٹ کے شعور سے باہر وجود پیدا کر کے شعور کو حیرت سے دوچار کر دیں یہ بہت ہی بڑی بات ہے آپ دیکھیں نیر کہہ رہے ہیں یہ دنیا ہے جسے تم بھی دیکھتے ہو اور میں بھی دیکھتا ہوں تو تمہارے دیکھنے نے دنیا کو بگاڑا ہے میرے دیکھنے نے دنیا کو مکمل کیا ہے اب وہ اس دعوی کے ثبوت میں یہ شعور کہہ رہے ہیں کہ جائے غیرت ہے خاکدان جہاں اور خاکدان کہا ہے یعنی دنیا کی سب سے نچلی سطح کو فوکس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹی کا آدم غیرت کی جگہ ہے تو کدھر سر اٹھائے جاتا ہے جائے غیرت ہے خاکدان جہاں تو کہاں سر اٹھائے جاتا ہے دیکھ سیلاب کس بیاباں کا کیسا سر کو چھکائے جاتا ہے سر اٹھائے جاتا ہے اب دائے جہاں یہ قطع ہے دوسرے تو کہاں سر اٹھائے جاتا ہے مقلہ سر اٹھائے جاتا ہے مقلہ سر اٹھائے دیکھ سیلاب اس بیابان کا کیسا سر کو چھکائے جاتا ہے یہ کہہ یہ رہیں کہ یہ کائنات ایک پیورٹی آف ایکسسٹنس سے بنی ہیں تو اس پیورٹی کو متاثر کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے یہ گویا وجود کے ساتھ مناسبت نہ پیدا کرنے کا عمل ہے تو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پیورٹی آف ایکسسٹنس کا حصہ بن کے رہا جائے اس سے الگ رکھ کے اسے تصرف میں لانے کی بے سود کوششیں نہ کی جائیں پیورٹی آف ایکسسٹنس کیا ہے کہ جس کو آپ کوئی ارمان نہ دے سکیں کہ یہ مٹیریل ہے یہ ایم مٹیریل ہے یہ سب نام نہ دیں یہ کہہیں کہ یہ کائنات اپنے ذکرے ذکرے میں ایک پیور ایکسسٹنس سے چھلک رہی ہے تو تو اپنی جالی ہستی کو اس پر امپوز کرنے کی کوشش نہ کر اور اس بیابان کے سیلاف کا نزادہ کر کے اس عدبِ وجود کو سید لے کہ اس سیلاف سے اس بیابان سے اٹھنے والا سیلاف بھی اس کی طرف جھوک کر چلتا ہے یعنی جو چیز اس میں سے اٹھتی ہے تو اس کی اٹھانی ہی اس کی طرف جھوکنے پر ختم ہوتی ہے اور اس میں جو ٹیکنیک اور فن اور زبانگانی کے کمالات ہیں وہ الگ ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ سب سے بڑا موجود رہنے کا سرمایہ ہے چھک کر رہنا ہیومنیٹی یہ ایسسنس آف بینگ ہے تو جس نے ہیومنیٹی کو چھوڑا اس نے موجود ہونے سے دستبداری اختیار کر لی یہ اس کا موضوع ہے اور اس کو پھر وہ غیرت سے شروع کر رہے ہیں اب آپ سمجھے نا انکسار اور غیرت میں کتنا فرق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکسار مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ غیرت کے سبب سے ہے یہ میری غیرت کا تقاضہ ہے کہ میں موجود ہونے کے لیے ہمبل ہونا سیکھوں یہ میری مجبوری کا مطالبہ تھوڑی ہے کہ میں مجبورن ہیومنیٹی اختیار کروں واضح نہیں اب یہ جو معنی ہیں یہ معنی ایسے ہیں کہ یہ کائنات کے بارے میں تصورات کے پورے امبار کو ایک جنبش سے ذہن میں سے خارج کر دیئے ہیں اب آپ کو فورا یہ لگے گا کہ مجھے کائنات کے بارے میں اب تک بنائے گئے تمام پرسپیکٹیو سے بے دخل کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کیوریٹی اور اس کی برجنیٹی کو ایڈریس کرنے والا پرسپیکٹیو نئے سیرے سے اختیار کرو اور دوسری اس میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تمام بول پرسپیکٹیو یہ چار مصرے یہ کہہ رہے ہیں بے آبا خارجتہ کی مناسبت سے خارجتہ ہیں اور بے آبا کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ دنیا میں انسان نے بہت کچھ اضافت کر دیا ہے نا دنیا اپنی پیوریٹی میں بے آبا ہے بے آبا کہتے ہیں جہاں کوئی رنگ ایڈ نہیں کیا گیا تو وہ جو میں کہنے جا رہا تھا کچھ واسٹنس سے نہیں ہے بے آبا وہ وہی ہے مطلب اس کی واسٹنس بھی ہے اس میں بے آبا لفظ بے آبا بلکل اس میں گندی ہوئی اور واسٹنس اچھا ہی انہوں نے یاد دے رہ گیا واسٹنس جیسے ہی آپ کینمس پہ ایک لکیر خیش دیں تو اس کی سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی وہ واسٹنس ہے یعنی کہ رنگ ملاوٹ یہ چیزوں کو لا محدود نہیں رکھنے دیتی رنگ کیا ہے پاؤنڈری بنا دیتا ہے تو خیل اس میں بہت سے معنی ہے لیکن اس کا جو خلاصہ ہے اس شیر کا جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں وجود کی حقیقت قیفیت بنی ہے تصور نہیں بنی ہے یہ دو شیر وجود کی حقیقت کا بیان ہیں اور اس حقیقت کا بیان اس طرح سے ہے کہ یہ ذہن میں تصور کی طرح نہیں آئی قلب میں قیفیت کی طرح آئی ہے اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دماغ کی گرفت سے کہیں باہر معانی کو آپ اپنے امومی محسوسات میں داخلیں یہ بڑی بات نہیں انجار اس بڑی بات پہ تو خوشوں کی اندازلی کا سہتا ہے یہ اہت بڑی بات ہے اور دوسرا دوسرا جو ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں سے سبق کیا آنگ لے سکتے ہیں وہ یہ کہ تمام بولیسٹک پرسپیکٹیوز تمام شعور کے تمام گرینڈ نیریٹیوز یہ سمجھ رہے نا کہ دیسے فرش کے کہ بہتت یہ شعور کا ایک میٹا نیریٹیو تو پہتت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہول پرسپیکٹیو ہے دیگہ نا تو شعور کے تمام ہول پرسپیکٹیوز ہول پرسپیکٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کے لیے بھی پائنٹنگ ہو اور ذہن کے لیے بھی پائنٹنگ ہو یہ ہول پرسپیکٹیوز ہوتا ہے تو کہتے ہیں شعور کے تمام ہول پرسپیکٹیوز ذہنی نہیں ہوتے وجودی ہوتے آپ سمجھے نا یعنی حقیقت اپنی آخری پرسیپشن میں سمجھ نہیں ہے حضور ہے پریزنس ہے یعنی حقیقت اپنی آخری درجے میں پریزنس ہے ذہن کے سامنے تصور نہیں یہ انہوں نے جار مصروع میں یہ کر کے دکھا دیا کہ سب سے بڑا مطلب ایک پریزنس ہوتا ہے جو احساس پیدا کرتا ہے تصور نہیں ہوتا جو ذہن میں تصورات کی فیرسک میں اضافہ کر دیتا ہے تو دوسرا مطلب کمال ہے اس پر رکھا نہیں جارا اس کے محاسن میں ایک میں بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسانی علم نام ہے تصور اور تصدیر کے مجموعے کا کہ ذہن میں ایک صورت بنے اور وہ صورت باہر کی دنیا سے ویریفائیڈ ہو جائے اسے کہتے ہیں تصدیر یعنی تصدیر کہتے ہیں ویریفائیڈ کانسیپٹ کو تو میر صاحب یا ہماری روایت میں موجود زورت حقیقت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم کی ایک سطح وہ ہوتی ہے جو تصور اور تصدیر کی اس بائنری اپوزیشن سے بیانڈ چلی جاتی ہے جہاں تصور بھی غائب ہو جاتا ہے اور تصدیر بھی غائب ہو جاتی ہے وہ ایک پیور ایکسپیرینس ہے جو ذہن اور احساسات دونوں سے ماورائیت کی حالت میں ایک تجربہ بن جاتا ہے یہ شیر یقیناً ایسا شیر ہے جو آپ کو ایک ایسا ایکسپیرینس پر آہم کر سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ذہن میں تصور سازی کی صلاحیت اس کے سامنے کم پڑ گئی ہے اور چیزوں کو محسوس کرنے کی طاقت اس کے آگے کند ہو گئی ہے اسی سے اسی سے میر کا ایک دوسرا کارنامہ سامنے آتا ہے پہلا کارنامت میں نے ارز کر دیا کہ مانی آفنینی کی سب اسے مشکل قسم میر کے یہاں ہیں محسوسات کو مانی بنانا ہی ہے یہاں سے ان کا دوسرا کارنامہ جو ہے وہ میں ارز کرنا ہوں نئے ایک ساسات ایچار کرنا اب میں اس کو کہنے کی تیاری کرتا ہوں کہ یہ بہت فخر کی بات ہے ذہن کے لیے کہ وہ نئے تصورات کی جانت کرنے ہیں نئے تصورات کی جانت ہے بہت فخر کی بات ہے اس سے زیادہ افتخار کی بات یہ ہے کہ آدمی نئے احساسات اور نئے محسوسات تصور کر کے دکھائیں یعنی آپ کا قاری آپ کا سامن اگر اپنے احساسات میں تقدیلی کے تجربے سے گزر جائے آپ کی بات سے تو یہ خیالات بدن دینے سے بڑی قوت ہے یہ اس سے بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ انسان کیا احساساتی وجود جو ہے وہ تقریبا تقدیلی اور میکینیکل ہوتا ہے تو اس ہیومن میکینزم میں تبدیلی لے آنا یہ اظہار کی بھی انتہا ہے اور معنی کا بھی منتہا ہے میر نئے احساسات پیدا کرتے تھیں میر پہلے سے موجود احساسات میں کچھ ایسی گہرائیاں پیدا کر دیتے ہیں جس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھیر کر ہم اسے محسوس کرنے کے قابل ہوں گے یہ بہت بڑی بات ہے یہ میر کے کارناموں میں سے دوسرا کارنامہ ہے کہ یہ شخص نہ صرف یہ کہ پہلے سے موجود احساسات کو ایک میننگفلنس دیتا ہے بلکہ یہ کچھ نئے احساسات اور نئے محسوسات بھی ہم تک منتقل کرتا ہے اب میں جیسے اس کی نصال دیکھوں کن نیتوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک کن نیتوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک مشکاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا اب ہمارا ہونے کے بارے میں جتنا ایکسپیرینس ہے چاہے ہماری شخصیت میں تجربے کے طور پر ہے چاہے ہمارے حافظے میں ہے ٹھیک ہے نا ہونے کے بارے میں ہمارے تمام تصورات اور ہونے کے بارے میں ہمارے تمام احساسات اس شیر میں بننے والی فضا کے لیے ناکاپی اور گریہ میں جو ایک احساساتی ٹرن آیا ہے اس کو محسوس کرنے کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ ہوتی ہے ہونے کے مضمور میں میر نے عجیب عجیب جیسے احساسات دھڑے ہیں سننے سے ایک یہ ہے اب احساسات یاد یہ آپ درہ غور کی دوری ہے کہ ایک آدمی اپنی احساس کے پھیلاؤں کو صرف طبیعت کے لیے پر اثر نہیں بنا رہا بلکہ ان کو کائنات کے لیے بھی پرتاثیر بنا رہا ہے وہ صرف رونے کے عمل کو طبیعت کا احساس نہیں رکھ رہا بلکہ رونے کے عمل کو محسوس کر سکنے کے لیے وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا گریہ جو ہے وہ شہر کو بہا کے دے گیا آپ سمجھیں یعنی اس گریہ نے مجھے تو گرائیہ ہی ہے اس کائنات کو بھی بیران کر دیا ہے اور یہ سب کچھ احساسات میں ہو رہا ہے یا جیسے اور میر کا کہ میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا اب اس میں کاغذ کے نم رہنے میں ہمیں ایک دم اس طرف نہیں ہکے دیا کہ رونے کی جو احساساتی فورس ہے وہ صرف سبجیکٹیو نہیں ہے تو آبجیکٹیفیکیشن آبتی ایموشنز کو جو شخص بھی اچیف کر لے وہ شیکسپیر اور میر بنے بغیر رہ نہیں سکتا یہ آبجیکٹیفائیڈ ایموشنز ہیں میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا آپ سمجھیں اور رونے کی حقیقت حقیقت کا لفظ آتے ہی ہمارے اندر ایک سبجیکٹیوٹی کا زور ہو جاتا ہے کیونکہ حقیقت کی ہڈنس جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ سبجیکٹیوائیزیشن کا عمل حقیقت سبجیکٹیو ہوتی ہے یہ جیسے ہمارا تسلیم شدہ تسبب ہوئے آپ یہ دیکھئے کہ اس شخص نے حقیقت کو آبجیکٹیفائی کیا کاغذ کے لفظ سے کہ میرے رونے کی تاثیر میرے رونے کی حقیقت صرف میرے قلب اور میری آنکھوں میں نہیں تھی یہ رونہ ایسا ہے کہ یہ اس کی حقیقت نے کاغذ کو اپنا مرکز بنا لیا تھا یعنی یہ حقیقت اپنے وجود میں اتنی شدید ہے کہ یہ میرے قلب اور میری آنکھوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ بہت آبجیکٹیو ہے دیکھا تو یا اس توخان کاغ کاغ جلتے ہیں اس توخان ہٹیاں اس توخان کاغ کاغ جلتے ہیں اس منظر کو دیکھیں گے اتنا ہولناک منظر ہیں اس توخان کاغ کاغ جلتے ہیں عشق نے آگ یہ لگائی ہے اب یہ مضمونی تو بہت لوگوں نے بانا ہے نا کہ دن میں کیا شاید اسی کا نام محفت کے شیفتہ سینے میں ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی یہ مضمون یعنی کہ عشق کو آتش قلب سب نے باندھا ہے بہت بڑے بڑے شیر میں جائیں گے لیکن عشق کی آگ کو ایک باقیہ بنا دینا عشق کی آگ کو اس کے سپریچول یا ہائی ایموشنل کلین سے اتار کے تقریباً فیزیکل کر دینا یہ گویا نئے احساسات کی پیدائش کا مطبع ہے یا نہیں کہاں عشق کی آگ دل میں ہے اور کہاں عشق کی آگ سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہیں اور جلنے کی وجہ سے تاپ رہی ہیں یہ عشق کی آگ میں موجود سبجیکٹیوٹی کو زیادہ بڑا آبجیکٹیفیکیشن مہدان پر آہم کرنے کا عمل نہیں دوسرا نصرہ کیا ہے جو کہاں کھاں کھاں جلتے ہیں عشق نہیں عشق نہیں عشق نہیں عشق نہیں یعنی آگ یہ لگائی ہے یعنی ایسی لگائی ہے تو یاد دیرو حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا یعنی ہم نے دیرو حرم دیکھ لیا یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی کو اسے چھوڑ دیا دیرو حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا ہے ختم سابدے پر سیرو سفر ہمارا آپ درہ غور کیجئے کہ دیرو حرم یہ پولز آف کانشیسنس ہیں یہ اینڈ کانشیسنس ہے دیرو حرم ایک خاص پیرٹ آئیم ہے ٹھیک ہے نمکہ انہوں نے اینڈ آف کانشیسنس کو فیلنگ اسٹرکٹر دے دیا یہ کہتے کہ اب دل ہے گھر ہمارا اور دل کو ہرگز کسی صوفیانہ معنی میں استعمال نہیں کیا ہے یہ دل کسی صوفی کا دل نہیں ہے یہ دل اس عاشق کا دل ہے جو اپنی آدمیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے محبوب کا انتخاب کرتا ہے جو اسی کی طرح کا آدمی ہے آپ سمجھ رہے نہیں ہے تو اب اس کو کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے ان پرسپیکٹبز کو اس نے ایموشنلائز کر لیا اور دیکھیں گزرے کو نبھایا کس طرح ہے ہے ختم اساب لے پر سہر و سفر ہمارا کہ ہم نے حقیقت کی تلاش میں بہت جستجویں کی اور اس جستجو میں قدموں سے نہیں چلے ہیں دل سے چلے ہیں تو اس سفر کی لمبائی اور شدت نے دل کو آبلہ بنا کیا آبلہ کس طرح پیدا ہوگا ہے آبلہ بھائی یا تو چلنے سے بنتا ہے یا چلنے سے بنتا ہے تو میں نے بہت چلا کر اور چلا کے دل کو آبلہ بنا لیا اور آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ میری منزل مجھ سے باہر نہیں ہے بلکہ یہی آبلہ تو میری منزل ہے سمجھے نا یا اسی کا دوسرا شعر ہے کیا کہنے کہ نشو نما ہے اپنی چون کر تو پاس انوکھی نشو نما ہے اپنی چون کر تو پاس انوکھی ہے ختم اس نہیں نشو نما ہے اپنی جنگر بازنوں کی بالی دخوا کے رہ سے ہے یہ شجر ہمارا اس میں درست غور کی تھی کہ نشو نما ہے بگولے کی طرح ہماری پرورش ہوتی ہے ہماری پرورش عام انداز سے نہیں ہو رہی ہے ہم عام انداز سے پرکول نہیں رہے ہماری نشو نما بگولے کی طرح ہو رہی ہے نوکھی طرح ہم بگولے کی طرح نشو نما پا رہے ہیں اور ہمارا پیر راستے کی مٹی سے سراب ہوتا ہے والی دخوا کے رہ سے یعنی خاتے راستے سے سراب ہو کر ہمارا پیر نو اپاتا ہے اب آپ کے خیال میں یہ ذہن میں بنتے وقت بھی ایک عجیب تصور نہیں ہے یعنی ذہن میں آپ اس کو ایک تصور اور ایک تصویر کے طور پر لے جائیں تو یہ ایک بلکل نئی تصویر ہے اور یہ نئی تصویر جس احساس کو جنم دے گی وہ بلکل ایک نیا احساس ہے واضح نہ یہ ہے احساسات کی جنریشن تو کیونکہ یہ میر کا بہت بڑا وست ہے اور جیسے ایک شیر اور دیکھ رہے ہیں بے شمار شیر ہے مطلب ہاں آپ کو میر کے جتنے شیر یاد ہوں اس میں سے زیادہ تر شیر اس کوبی سے بھرے ہوں آرسی کے بھی گھر میں شرم سے میر آرسی کے بھی گھر میں شرم سے میر کم ہی وہ بے مثال آتا ہے آرسی کسے کہتے ہیں آرسی آئینے کو کہ وہ جو ہے وہ آئینے کے گھر میں بھی قدم نہیں رکھتا ہے اب آپ صرف غور کیئے کہ آئینے کے گھر میں قدم رکھنا یہ کیسا تصور ہے اور بے مثال کے لفظ کو اس میں کھپا دینا وہ کتنی گہرائی کے ساتھ جا کر ہمیں محبوب کا تصور قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور محبوب سے احساساتی تعلق پیدا کرنے کا نیا راستہ کھولتے ہیں اس کے تصور بھی نیا ہے اور محبوب کے بارے میں جو احساسات میرے اندر پہلے سے موجود ہیں ان میں بھی ایک نئی روح کا اضافہ کر دیتا ہے تو اس طرح سے اگر پانچ بٹ دیتا ہے تو وقفہ کرنے تو وہ نماز کا وقفہ بائیں کرتے ہیں نماز کا یہ وقفہ ہے باہر چائے بھی ہے تو چائے پینا چائے بھی ہے چائے پینا چائے بھی ہے اچھا کچھ ٹیکسٹ آپ ٹیک سٹے پی نے بھی نے ٹیک سوgeon جوוז میں ٹیکسٹ ہوں ہم نواز کا ٹیک سٹے پونک ٹیکسٹ ہوں ٹیکسٹ ہوں ٹیکسٹ ہیں ٹیکسٹ ہوں ٹیکسٹ کھ نہیں ٹیکسٹ הפنگ ٹیکسٹ ہوں موسیقی 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 انہیں آلہ ترین احوال اور معانی اور احساسات تک پہنچا کے دکھا دیا یہ جو ایک بات ہے نا کہ دنیا کو بدلنے کی خواہش رکھے بغیر دنیا میں سے ایسے معانی نکال دو جو اس میں تبدیلی والے لانے والے نظریات سے زیادہ بڑے ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے جو میر کے ہاتھ جا بجا نظر آتی اسی وجہ سے میر کے شیر میں معانی سمجھنے کی کوشش کرتے بر اس میں کسی میٹا فیزیٹیلیٹی کو دخل نہیں دینا چاہیے اس میں کوئی متصویفانہ معانی بھی بھونے چاہیے میر نے متصویفانہ احساسات اور ناستک تصورات سے پیدا ہونے والے ایمپریشنز کے برابر یا ان سے بڑے ایمپریشنز عام زندگی سے حق اور ڈسپلے کر کے دکھائیں اور تیسری جو بات ہے جو میرے ساری میں کل بات ہے جو میر کا مزاج ہے مطلب میر کی شاعری جس بلیاتی سبسٹنس سے نکلی ہے وہ سبسٹنس ٹریجک ہے میر ٹریجک سبسٹنس کی سب سے بڑی منیپرسٹیشن ہے اور اس میں جو کمال لکھئے تو سب جانتے ہیں کہ بڑی تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹریجک ہوتی ہیں یعنی عدب میں تقدیقات میں سب سے بڑی چیزیں ٹریجک ہوتی ہیں یہ تو سب جانتے ہیں اور یہ سب نے ترہ ترہ سے کر کے دکھایا ہے میر کو آپ دیکھیں یہاں آپ اس کو لے جا کے کسی کے بھی سامنے رکھنا ہے کہ ٹریجیڈی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بہت grand project ناکام ہو جائے تو ٹریجیڈی ہے یعنی ٹریجیڈی کا main character hero ہوتا ہے ٹریجیڈی ہمیشہ بڑے آدمی اور بڑی تاریخ میں ہوتی ہے بڑا آدمی چاہیے بڑی تہذیب کا ہے یہ بڑی تاریخ چاہیے تو گویا ارسٹارٹیوین ٹریجیڈی کا سامان اکٹھا ہوگا علمیہ کہتے ہیں hero کی ناکامی کو ٹھیک ہے نا میر کے یہاں تمام ٹریجیڈی ہائٹس سر کی گئی ہیں عام آدمی کے قدموں سے آپ دیکھیں نا کہ ارسٹو کی ٹریجیڈی میں تو ہم لوگ کہیں آتے ہی نہیں ہماری ٹریجیڈی کو گئے گا رونہ دونہ کم دوریان اور تیر ہی، دیکھیں ہائے ٹریجیڈی ہرکلیس و یہاں سامسن و یہ ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریجیڈی کو جو ٹریک ہے ٹریجیڈی کو جو اسی تریجیڈی جو ہے گریک تریجیڈی ارستو نے اسے تھیورائز کیا ہے جی لیکن کارکی ہے تاک اس کو ڈائسیکٹ بھی کیا ہے اور ڈسنٹیگریٹ بھی کر دیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کیا اور پیسے کیا مطلب وہ نے تسنٹیگریشن کا مجھے پتہ نہیں لیکن یہ کہ ارستو نے اپنے پیدے موجود تریجیڈیز کو تھیورائز کیا ہے مطلب وہ نے ایک تھیوری بناتی ہے تو ویسے لی گریک تریجیڈی کا ایسسنس تریجیڈی جو گریک تریجیڈی کا ایسسنس ہے وہ ہیرو کی ناگامی ہے عام آدمی کی ناگامی نہیں ہے تو اب اس میں جو ہے میر نے آ کر اس گرینڈ تریجیڈی کو عام آدمی کی تحبیر میں دی اس حمالیہ پہ ہم سب کو چڑھنے کے قابل بناتی ہے ہماری معمولی معمولی علمناکیوں یعنی جس کو کہا جاتا ہے معمولی معمولی انسان کو پیش آنے والے ہر تریجیڈی ایکسپیرینس کو ایک تریجیڈی ہائٹ دے دینا یہ انتہائی بڑی بات ہے اور یہ میر نے پرام کر کے دکھا دی کہ جیسے مرتے ہیں سب ہی لوگ مگر میر اس طرح مرتے ہیں سب ہی لوگ مگر میر اس طرح ماتب میں تیرے کوئی نہ رویا پکار کے تو یہ جو ہے یہ ہرکولیس کی ناکامی کے برابر کا احساس میرے اندر تجا کرتی ہے ایک بیکس آدمی کی تریجیڈی جس کی تریجیڈی کو محسوس یا اپیشیئٹ کرنے والا بھی عام زندگی میں کوئی نہیں ہے یہ میر کا بہت ہی بڑا کام جیسے غانب کیا تریجیڈی ہے بہت بہت زبردست ہے لیکن وہ بہت شکو کے ساتھ ہے بڑے آدمی کی تریجیڈی میر نے پویا تریجیڈی کی پوری دیوائیت کو ری فیرائز کیا ہے اپنے شیر سے یہ ان کا بر اس کا خیال رکھنے کا یہ میر کو پڑھتے ہوئے اب کیونکہ پاک تنگ رہ گیا تو یہ یہ مجھے دو غدریں کون مگر نہیں ہے کس طرح ماتم میں تیرے کوئی نگویا اکار کی جس بہتا ہوں کو بھی سنتے تھا ان کو اس کو اکار میں دیکھا جب چورے دلبر سے کیا ہوں آگل ہوتا مطلب تریجیڈی چوٹ کو نہیں ہے اصل تریجیڈی چوٹ نہیں ہے ضرب نہیں ہے ضرب نہیں ہے اصل تریجیڈی سبر ہے تسلیم ہے کمپرمائی ہے آپ سنو تو وہ بیٹری کی کیسے کہتا ہے جور دلبر سے کیا ہوں آگل ہوتا نیر اس چار دن کے جینے پر ساری زندگی جور دلبری میں گدرے گی لیکن زندگی چار دن کی ہے لیکن زندگی چار دن کیا پر واہتا ہے یہ شیر بھی میری کا ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امیل نا امیدی اس کی دیکھتا ہے نیر زالی نیر زالی سب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عوامی چیزوں کو وہ ساملے ہیں کیا میر پھر اس عوامی شاید تھے اس طرح سے نہیں اب آپ کو میر پھر پہتے ہیں شیر میری نے وہ خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے یعنی میرہ جو وہ ہے نا سامان وہ عوام سے ہے پسند خواص کریں خواص سے مرات اہل علم ہے نہیں خواص کا خواص کا مطلب یہ ہے کہ جو جو انہیں احساسات کو محسوس کرتے ہیں وہ ہے یہ جو جو تریجی کو ہندرماہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کون میر ٹریجی کے گریگ قانسٹ کو ہندرماہین کرتے ہیں ہنے لیکن اپنا قانسٹ پر تریجی کا ایک سنگ مزاب کرو نہیں نسی مزاب اس کی غروائیزم کو آنکھو کری جور دلبر سے کیا معاذ ہوتا میر اس چار دن کے تھی دیکھو بھائی سیجی کی کہتے ہیں ناکامی کے تجربے میں رہتے ہوئے اپنے مقصد سے تک بردار نہ ہونا یہ کہہ دیا ناکامی کے دور دلبر سے دل سے میرے شکستیں انچی ہیں دل سے میرے شکستیں انچی ہیں سنگ باداں ہے آپ دینے پر شیشے پر پتھر برس گئے یہ ٹریجیڈی نہیں ہے کہ میں پورا دل ہوں اور اس دل کا جو اندازہ وجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتھروں کی بارش میں پڑا رہے گا جب تک رہے گا بہت 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 تو بہرحال یہ پڑھ لیتے ہیں ایک سوال یہ تھا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میر ہیں جنہوں نے حروف کو سٹریس ورڈ بنایا ہے اور اس کی مثال اردو فارسی شاعری میں نہیں ملتی اس کا مطلب کیا عربی شاعری اس کی مثال ہے عربی شاعری کا مجھے نہیں پتا وہ جیسے وہ اب ہے نا وہ جیسے وہ اس کا اوپیلیا کا باپ اس کے کان میں سانس دیتا ہے آئینے سے وہ کاغل لگا کیوں اس کا مجھے ہیں کسی ہے یا الفارہ نہیں ہے نہیں ہے یا الفارہ نہیں ہے ایک چیز میں بہت بہت ہے یا الفارہ نہیں ہے اس کا مجھے ہیں بہت او ٹھو ہے جب آپ پریجیڈی کا اندار بتاؤں پریجیڈی رونا دونا توڑی ہے پریجیڈی آنکھ کی چمک اور گل کے پگھل جانے کا نام ہے یہ قوت ہے پریجیڈی قوت ہے کمزوری نہیں ہے جیسے میں یہ کو دیکھیں لیچا کامک ہے کانٹینٹ ٹریجک ہے کیا ہے تین آہ کی طرف زبان پر آنی ہے تین آہ عشق بازی چوپڑ عجب بچھائی کہ اے عشق کے کھیل تو نے چیس عجیب طرح کی بچھا دی ہے کچھی پڑی ہیں نردیں گھر دور ہے ہمارا ہماری سب گوٹیں ابھی پکی نہیں ہیں اگر وہ کھیلا ہو تو سب باتا ہوگا ہماری گوٹیں ابھی چلنے کے قابل نہیں ہیں اور گھر ابھی بہت دور ہے یہ جیسے فیصلہ ہے تقدیر کا گھر دور ہے اور پہنچنے کے لیے پاؤں نہیں ہے یہ زندگی اس کو کہتے ہیں یہ ٹریجیبی قوت کیسے بنتی ہے نامرادانہ زیست کرتا تھا میر کا دور یاد ہے ہم کو خبول تو اب کیا یہ فقر کر رہا ہے نا اس پر نامرادی پہ فقر کر رہا ہے ہاں اب وہ ادار انتہائی ہے انہوں کو کمائی ہے چلنے آپ یہ پڑھ لیتے ہیں اس اہد میں الہی محبت کو کیا ہوا یہ تو یہ تو وہاں کتاب میں لکھے ہوئی ہیں یہ تو سب کے تہن میں مہمومی ہیں اس لیے ہی ہے ہاں نہیں یہ اچھا ہے کہ اس سب کے تہنے اچھا ایک چیز میں بھول گیا وہ ہے کہ میر میر کے یہاں فنی قائدوں کی زیادہ پروانی ہے میر کی بہت سے چیزیں رہ دیں جیسے ہم میر خسروب کو ہم پانچ فیصد بھی کور نہیں کر پائے تو میر کو بھی آج ہم نے پانچ فیصد سے زیادہ ایکسپروب نہیں کیا تو میر فن کو خاتم بناتے ہیں بائنڈنگ نہیں بناتے تھے خائدوں کو اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جو عروض ہے نا پروسوڈی جو ہوتی ہے شیر کو وزن میں اس میں علف کا گرنا ناقائز ہے مصدر کا علف کھڑنا ہسنا اگر یہ علف آخر کا گر جائے تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یہ مثلا بھزن میں نہیں ہے مطلب یہ اتنی بڑی غلطی ہے تو آج کل فن نہ جاننے سے بے پروائی پیدا ہوئی ہے وہ لوگ فن جانتے تھے اور خود دونتے تھے تو میر نے دیکھے علف گرایا ہے اور یہ نقص پیدا کر کے ایک نئے معنی پیدا کرنی ہے اس نقص کو عبور کر کے ایک نئے معنی پیدا کرنی ہے کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے یہاں کھلنا کا علف گر رہا ہے اور جو اس زمانے کے قائدے کے مطابق جرم تھا باپیدا میر نے اس جرم سے ایک شاعرانہ خیر برامر کر کے دکھا دی ہے کہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے شیر تو خیر یہ بہت خوبصورت ہے یہاں دیکھیں کہ کھلنا میں علف گرا کے انہوں نے کم کم کی تصویر کھینچ دی ہے کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے عجب کی آواز اگر اس میں آ جاتی تو کم کم کی تصویر نہ کھشتی واضح نہیں بڑھا جیسے آواز سے معنی پیدا کرنا ہے یہ بہت سائب ایک شاعر ہیں جو سب کے اندی میں میں نے ان کے شعر نہیں سنائے سائب نے دیکھی آواز کو معنی کیسے دی ہے غمِ آلم فرابانستو دنیا کا غم بہت زیادہ ہے پھیلا ہوئے تو آواز بھی پھیلاو کے ساتھ ہیں غمِ آلم فرابانستو من یک غنچ دل دارم دنیا کے غم بہت زیادہ ہیں ہمارا دل تو ایک کلی کی طرح تنگ ہے تو تنگی کی تصویر بھی آواز سے کہیں دی من یک غنچ دل دارم غمِ آلم فرابانستو یہ ہوتا ہے آرٹ یہ ہوتا ہے فنکار تو لفظ کے تمام امکانات کو پورا کرنا فنکاری ہے اور میر کے آئیں یہ سب امکانات انتہاں سے ایس ہے ہاں جہاں وہ چھل پہ پہنچے ہی نہیں نہیں میں مقلاب سے بہت نہیں ہوں جس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا چھوڑا وفا کو ان نہیں مروبت کو کیا ہوا تو کہیں کہ اس عہد میں جو محبت کے زوال کا سبب ہے وہ عاشق کی کمدوری نہیں ہے محبوب کی بے نیازی ہے تو زوالِ عشق کا سبب محبوب کو بتاتے ہیں اور اس میں مروبت کا لفظ شاید کھلنے میں آپ کو پہجلیں مروبت کہتے ہیں دل نہ چاہتے ہوئے بھی خوش اخلاق رہنا جو محبوب عشق کو پسند بھی نہیں کرتا تو جو دل رکھنے ہی کے لیے مسکرات دیتا ہے تو کمس کا محبت کا پودا تو پھلتا پھولتا رہتا عشق کے دل میں محبوب نے یہ کرنا بھی چھوڑ دیا پھر یہ زوال کو کہتے ہیں امید وارے وعدہ دیدار مر چلے آتے ہی آتے یاروں قیامت کو کیا بھولا کہنے جو وعدہ دیدار تو یہ تھا کہ یہیں دکھا دیں گے لیکن انتظار کی طوالت اور شدت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ وعدہ دیدار یعنی اس کا دیدار دنیا کی تنگ فضا میں ہو ہی نہیں سکتا تو جب ہم نے یہ ریالائز کر لیا کہ اس کا دیدار تو اس دنیا کے خاتمے پر ہوگا اور اس کا وعدہ تو قیامت کے دن پورا ہوگا تو یہ جذبہ دید اتنا زیادہ ہے کہ یہ ساری کائنات کو فنہ ہو جانا قبول کر رہا ہے ساری کائنات فنہ ہو جائے بس ہمیں تو دیدار حاصل ہو جیسے برنات شاہ نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے یہ زمانت دے دی جائے کہ میں شیکسپیئر سے بڑا ہو جاؤں گا اور اس کی یہ قیمت دینی پڑھے کہ ساری دنیا مر جائے تو میں یہ قیمت دینے پہ تیار ہوں اسی طرح میر کہنے بگو نظر آ جائے باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو تو دیکھنے ہی نہیں ہیں یہ فنہ ہو جائے جلد جلد تاکہ یہ نہ اس دنیا میں رہ کر میں نہ دیکھنے کی مشکتہ ہوں اور دیکھنے کی کوشش کے مقابلے میں نہ دیکھنے کی مشک زیادہ سخت ہوتی ہے تو یہ ختم ہی ہو جائے اس کے گئے پر ایسی گئی دل سے ہم گشین معلوم بھی ہوا نہ کہ طاقت کو کیا ہوا یہ عام سے مضمون ہے کہ وہ گیا تو دل سے وہ طاقت ہی چلی گئی جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ کیوں چلی گئی پخشش نے مجھ کو عبر کرم کی کیا خجر اے جشم جوشِ عشقِ نظامت کو کیا ہوا کہ اب جو ہے پہلے باطل مجھ سے آنسوں دھار لیتا تھا اب میں رونے کے لیے باطل کا مقروف ہوں بس یہ ہے اور اپنے رونے اور باطل کے برسنے کی مرازبت میں میرنے بہت شیرت ہیں کہ آئیے اے عبر مل کر آج باہم روئیے پر نہ اتنا بھی کہ ڈوبے شہر کم کم روئیے یہ آئیے کہ جب رونے بیٹھتا ہوں تک کیا قصر رہے ہیں لیکن عرفی بہت بڑا شاعر ہے اس کا ایک شیر ہے عرفی اگر ز گریہ میسر شبت وسال تو عرفی اگر رونے سے وسال موکن ہوتا ہے صد سال می توان بتمنہ کی ریست ہے تو میں سو سال دمنہ میں رو سکتا تھا یہ لگ نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نہیں نہیں رو سکتا اب میر کو دیکھا اس یہی مضمون ہے جب رونے بیٹھتا ہوں تب کیا قصر رہے ہیں جب میں رونے بیٹھتا ہوں میں مدی با قدر کام ہے جب رونے بیٹھتا ہوں کہہ تو امرے بہرہ سے اگر برسے تو یوں برسے جیسے ہمیں برسکا ہمارے دی گئے ترس کیا ہے آپ کا نام پوچھنا ضروری ہو گیا جب رونے بیٹھتا ہوں تک کیا قصر رہے ہیں گریے سے دو دو دن تک رومال تر کہے فیض اے عبر چشم تر سے اٹھا آج دامن وسیع ہے اس کا یہ مطلب یہ بہت انکم محبوب ہوں میں جاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ عبر کرم کی بخشش نے مجھے اتنا چرمندہ کر دیا کہ اے اے آنکھ غیرت کر اور ندامت کے لیے مقصوص آنسوں سے کچھ مجھے دے تاکہ میں عبر کی برابری کر سکتا ہوں جاتا ہے یار دیغ بگف غیر کی طرف اے کشت اے ستم تیری غیرت کو کیا ہوں کہ کیا ہے کہ میرے ساتھ رقیب زندہ رہے اس میں غیرت نہیں ہے لیکن محبوب کے ہاتھوں سے مرنا ہے تو رقیب زندہ رہے مارا میں جاؤں یہ غیرت ہے اب یہ سب عجیب عجیب گھٹا ہے کیونکہ اب تو وہ غیر نہ رقیب ہے نہ آج بڑا احساس نہیں سمجھا جا کر رہی میں بھن کے ہاتھوں وہی احساس ہی کہہ رہے ہیں بہتے ہیں کہ بہتے رہ کے رقیب ہوں نہیں میں ماتے نہیں بہتے ہیں بہتے ہیں کہ زندگی کچھ شرکتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں کہ ہم نہ آزمائے اپنا مصیب تو ہی جب آپ میں پانا ہو تو ہی جب تیر آزمانا ہو ہی صاحب آشقی کی بدایت ہی میر پر یہاں ہدایت غلط ہے یہ بے کی ہی صاحب آشقی کی بدایت عشق کی ابتدائی میر پر بہت بھاری پڑ گئی تھی تو کیا جان یہ کہ حال نہایت کو کیا ہوا دی عشق کی ابتدائی اس کی بددار سے زیادتی اور یہ انتہا تک مہدیا لائی جانے پر اس انتہا پر کیا حال ہوا ہوگا کیونکہ جو بھی حال ہوا ہوگا وہ ہم جان سکتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں تو یہ پس ہوگیا کی انسان ترین اس قسم آمی شرک کر چکے ہیں تو بہر شکریہ خواب کسے ہوگا جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا کل اس پہ یہی شور ہے جس نوع پہ کری کا وہ کریں گے اس دنیا کا اسپین اتنا ہے کہ خوشی اور غم جڑوائیں بادشاہت اور مرنا ملکو ملا ہوئی یہ ایک لمحے میں ہوتا ہے یہ ایک لمحے کے ایک حصے میں ہم بادشاہ ہوگا اور اسی کے اگلے حصے میں ہم مر گئے اب یہ کہہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب جھٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا دنیا سے خالی ہی جانا پڑتا ہے جو کچھ ہر سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو ہم وہ ہیں جس کو دیکھنا قبول کرنے تو پھر اس پر سے آنکھیں نہیں ہٹاتے اول تو ہم دیکھنا ہی قبول نہیں کرتے لیکن جس کو دیکھنا قبول کرنے پھر پھر اپنی جبکتے تم ہم پہ وہیں دیکھو یعنی وہیں دیکھتے رہو آئینے کو لکا ہے پریشان ہے کیونکہ میری آنکھ میرے دل کے تابعہ ہے آئینے کو آنکھ تو ملی ہے دل نہیں ملا لہذا اس کو یہ شوق ہے یہ بھی دیکھ لے وہ بھی دیکھ لے دل جو ہے وہ ایک کو دیکھنا چاہتا ہے اور آنکھوں کو دل کی کمک نہ آسل ہونا تو وہ سب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بس ہم یہ ہو گیا اس رنگ سے چمکے ہیں پلک پر کہ کہے تو پلک پر اس طرح چمک رہا ہے کہ تم کہو گے کہ ٹکلہ ہے میرا عشق عقیق دیگری کا کہ میرا آسو جو ہے وہ خون کی پلک ہے تو وہ میرے پلکوں میں خون والا آسو اثر رہ گیا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ایک سنس آف اچیومنٹ ہے کہ یہ خون کی پلکوں میں صرف یاکون اور صرف عقیق کی طرف اور صرف عقیق کی طرف اور صرف عقیق کی طرف ملتا ہے ملتا ہے